دوستو نمشکار میں سومنی شرما آپ سب اپنے یوٹیوب چینل میں ہاتھ ایک سواگت کرتی ہوں ابھی نندن کرتی ہوں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جوڑوں کا درد کے لیے جو ہے آپ کو کون کون سی باتوں کا دھیان رکھنا چاہئے اور کیا کیا لکشن جو ہے درد میں ہوتے ہیں اور جوڑوں کا درد جو ہے دوستو بہت زیادہ پریشانی والا ہوتا ہے اور آج کل جو ہے ہر ایک انسان کے اندر جو ہے جو جوڑوں میں درد یا پھر پیروں میں درد کہیں پہ بھی درد ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ کچھ ہمارا جو لائپ سٹائل ہوتا ہے اس کا بدلہ ہوتا ہے اور کچھ ہمارا کھانپان ایسا ہو گیا ہے کہ جس وجہ سے جو ہے ہم بالکل ہی زیادہ جو ہے اپنے شریر کی طرف دیان نہیں دے پاتے ہیں تو دوستو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ دیا اگر اچھی لگ دیا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ ہی آنے والے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ دیرے جوڑوں کا درد ہوتا ہے دوستو کہ اگر آپ کے جوڑوں کے اندر کھچا ہو درد ہو اکڑن ہو اس ساری چیزوں کو ہی جوڑوں کے درد کہا جاتا ہے تو اس سمسیہ سے بہت زیادہ لوگ پروابط ہو رہے ہیں اور آج کل جو ہے بہت اس طرح کا محول ہے اور اس طرح کا جو ہمارا لائپ سٹائل ہے جو ہمارے جوڑوں کے اندر ہی نقصان دیتا ہے یا ہم بھائے کا درد ہو جاتا ہے یا بھائے وادی والے زیادہ چیزیں کھاتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ عمل ہوتا ہے اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے وجہ سے بھی جو ہے ہمارے شریر میں جوڑوں سے سبندیت سمسیہ ہونے لگ جاتی ہے اس لئے کچھ لوگ جو ہے اس بیمارے کو گمبیتا سے لیتے اور کچھ نہیں لے پاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اس کو حام سمجھ لیتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں پھر وہ آگے چل کے جو ہے بہت زیادہ پریشانیاں سامل آپ کے شریر کے اندر دینے لگ جاتی ہیں جیسے کی کیا کیا لکشن آپ کو سو ہوتے ہیں چلنے پھر میں پریشانی ہونا جوڑوں کا درد کا مکھے لکشن جو ہوتا وہ چلنے پریشانی ہونے لگ جاتی ہے ایسا تب دیکھا جاتا جب گھٹنوں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اسیستیتی میں جسے پیڑیت لوگ اٹھتے بیٹھ میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جن لوگوں کو ان لوگوں کو ہی جو ہے چلنے پھر میں بھی دکت ہوتی ہے دوسرا لکشن ہوتا جو تو جوڑوں میں سوجنا جانا جانا جوڑوں کا درد کا اندر لکشن جو ہے جوڑوں میں سوجن ہونا ہو سکتا ہے ایسا ستیتی میں جو ہے سکھائی کرنا کافی نہیں ہوتا ہے لیکن میڈیکل سائتہ بھی لینی پڑتی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سکھائی کر لیتے ہیں اپنی ٹانگوں کے سوجن کو کم کرنے کے لیے سیکے لے لیتے ہیں پر اس سے اچھا ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے ڈاکٹر سے صلاحہ ضرور کرنے چاہیے جوڑوں میں نمی ہونا یدی کسی بھیکتی کے جوڑوں میں نمی محسوس ہوتی ہے تو اسے اس کی سوچنا جو ہے اپنے ڈاکٹر کو ضرور دینے چاہیے اپنے ڈاکٹر کا پتہ لگانے چاہیے سنکیت ہو سکتے ہیں آگے چل کے آپ کے جوڑوں میں بہت زیادہ دکھت کر سکتے ہیں جوڑوں میں اکڑن محسوس ہونا اکثر کچھ لوگوں کو اپنے جوڑوں میں اکڑن محسوس ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو طرح جو ہے اپنے ڈاکٹر سے صلاح لینے چاہیے کیونکہ یہ جوڑوں کا درد جو ہے اس کا ایک لکشن مانا جاتا ہے جوڑوں میں لالپن ہونا اچانک سے جوڑوں کے جوائنٹس میں جو ہے لالپن ہونا یا جوڑوں میں درد ہونے کا بھی لگنا ہوتا ہے ستیتی میں ترانت جو ہے آپ ڈاکٹر سے صلاح کر سکتے ہیں جوڑوں کے درد کی کیا کارن ہو سکتے ہیں ایک تو جو تو چوٹ لگنا یہ ہم سب کو ہی بتا ہے کہ جوڑوں کے اندر اگر اندرونی حصے میں کئی چوٹ لگ جاتی ہے تب بھی جو ہے ہمارے جوائنٹس میں درد ہوتا ہے یا اتھرائٹس کی ان سے پیڑیت ہونا جوڑا کا درد ہونے کی سمبابن مکھ روپ سے اتھرائٹس سے پیڑیت لوگوں کو ہی رہتی ہے ایسے لوگوں کو اپنے سواستے سبندی تو بھی سیستیان لگنا چاہیے اور سے صحت سبندی کسی بھی طرح کی پریشانی ہونے پر جو ہے ترنت اپنے ڈاکٹر سے صلاح کر لیں چاہیے جوڑوں کا سکرمان ہو جانا یا جوڑوں کے اندر کوئی بھی انفیکشن ہونا اکثر جوڑوں کا درد کا کارن جو ہے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے حالانکہ اسے انٹیوائٹک دوائیوں کا سیون کر کے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سمجھ سے لمبے سمجھ تک اگر بنی رہتی ہے تو جوڑوں کا درد بننے کا بھی کارن بن سکتی ہے موچ آنا کبھی کبھی موچ آنے سے بھی جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے ایسی سطح میں ہڈیوں کے ڈاکٹر کو آپ دکھا سکتے ہیں موچ کو ٹھیک کروانے کے لیے جو ہے آپ کو ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہیں ادھر ادھر جو ہے آپ کو اپنے جوڑوں کی سمجھتیاں کو لیکن نہیں جانا چاہیے جوڑوں کے بیچ کا گریس یا ترل بردارت کا ختم ہو جانا ہے جوڑوں کا درد ہے ایسی ایسی لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے جن کے جوڑوں کے بیچ کا گریس ختم ہو جاتی ہے یہ جوڑوں کے بیچ کی گریس کا موکھے کارام جو ہے جوڑوں کے کاریکشمتہ کو بنائے رکھنا ہے اور جب بھی یہ سماپت ہو جاتی ہے تو جو ہے جوڑوں میں درد ایسی سمجھتیاں ہونے ہی لگ جاتی ہے جوڑوں کی درد کی پہچان کیسے کی جاتی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جوڑوں کی درد کی پہچان تو ایک تو آپ ڈاکٹری جانچ کروا کے دیکھ سکتے ہیں ایکسر کروا کے دیکھ سکتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کروا کے دیکھ سکتے ہیں یا جو ہے آپ ان سمجھتیاں کو جو ہے کئی بار ہمیں جب درد فیل ہوتا ہے تب بھی جو ہے ہمیں یہ سمجھتیاں کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ کو دوستو اگر جو ہے آپ کو بہت چیزہ درد رہتا ہے جوڑوں کے اندر اور آپ کی جو ہے جوڑوں سے سبندیت آپ کو کسی بھی طرح کی مطلب آپ کو جو ہے آرام نہیں مل رہا ہے تو آپ کو کیا کیا چیزیں اپنانی چاہیے ایک تو دوستو ایکسرسائز کرنا اور جوڑوں کا درد کا الاز کرنے کے سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے ایکسرسائز کرنا ایکسرسائز کرنے سے جوڑوں کا کارک شمتہ جو ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے اور اس سے جو ہے آپ کا درد کم ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے دوستو دوائیاں بھی لینے پڑتی ہے کیونکہ کئی کے بارے ایسا درد ہوتا ہے جو ہمیں آسانی ہو جاتا ہے اس کے لیے جو ہے آپ کو دوائیاں ضرور کھانی چاہیے اور نیامیت روپ سے جو ہے آپ کو درد کی دوائی کو کھانا پڑے گا اور اس سے ہی جو ہے آپ اپنا درد ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہوتا ہے دوستو تھرپی لینا ایکسر ڈوکٹر جوڑوں کا درد سے پیٹھ کے لوگوں کو تھرپی کرنے کی بھی سلا دیتے ہیں اور تھرپی جوڑوں کے درد کو کم کرنے میں بہت زیادہ سائق ثابت ہوتی ہے یوگا کرنا ہر سمسیہ کو یوگا کے مادین سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایسی ستی میں آپ پرانہ آیام کر سکتے ہیں آہ سواسن کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری لابداری لابکاری آپ کو یوگ مل جائیں گے ان کو دیکھ کے جو ہے آپ یوگ کر سکتے ہیں یا پھر لاسٹ آپشن رہتا ہے دوستو آپریشن کروانا جب بھی جوڑوں کا درد کسی بھی اکتی کو ہوتا ہے تو اس کو جو ہے آرام نہیں مل رہا ہوتا تو اس کو جو ہے گھٹمک آپریشن ہی ایک ماتر بھی کلپ بچتا ہے اس کے پاس اس کے علاوہ اس کے انہیں جوڑوں میں جیسے آتھرائٹس نامہ کا سرجری کی جا سکتے ہیں اور تھرپلاسٹی کی جا سکتے ہیں اور تھرپلاسٹی سے بھی جو ہے اس کے جوڑوں کی سرجری ہو جاتی ہے اور جو ہے دوستو آپ کو جو ہے کیا کیا خطرے اگر آپ کے زیادہ یہ چیزیں سمسیہ بڑھ جاتی ہے تو آپ کے شریف کے اندر ایک تو جو ہے درد لگتار بڑھتا رہے گا انگ کا خراب ہونے کا بھی چانس ہو سکتا ہے اگر آپ کے کسی بھی جوائنٹ میں جو ہے درد رہتا ہے تو اس جا انگ کا ختم خراب ہونے کا بھی ہے کہ لکشن ہو سکتا ہے دلیا کرنے کی گمبھی سمسیاں بڑھ سکتی ہے جوڑوں کی قدشلتہ بھی کمی ہو جاتی ہے یا سمانے کام کرنے کی جو پریشانی ہو رہی ہے آپ اٹھنے بیٹھنے میں بہت زیادہ دکھت ہوگی آپ کو جو ہے جمین پہ نہیں بیٹھا جائے گا چلنے میں دکھت ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے لئے دوستو آپ کو ایک تو یہ ہی سب سے اچھا بھی قلب ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے تھوڑی بہت ایکسرسائز ضرور کرنے چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور صلاح کر لینے چاہیے اگر اچھی لگئے تو بلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں